بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ پوری قوم کے لیے بڑی زبردست خبر ہے کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں مفتی منیب الرحمان نے ان مذاکرات کو کامیابی تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور ناظرین جو ابھی تک سامنے آ رہا ہے کہ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان جو معایدہ ہوئے وہ کیا ہے وہ بڑا اہم معایدہ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو راولپنڈی اسلامباد میں صورتحال تھی یہاں پہ کنٹینر لگا کے راولپنڈی اور اسلامباد کا راستہ تقریبا ایک دوسرے سے منقطع تھا وہ راستے اب کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور جی ٹی روڈ پہ جو خندقیں کھودی ہوئی تھی وہ بھی کل تک جو ہیں صبح تک وہ بھر جائیں گے اور ساری ٹریفک جو ہے وہ رواند وہاں ہو جائے گی تو لہٰذا یہ بڑی خوشخبری ہے کیونکہ جی ٹی روڈ بند ہونے کی وجہ سے پورا جو پنجاب ہے وہ ایک طرح سے بڑی پریشانی اور حیجانی کیفیت میں تھا اور جو معایدہ ہوا ہے اس کی جو چند نکاز سامنے آئے ہیں اس میں سب سے بڑا اہم جو مطالبہ تحریک لبیک کا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان بدر کیا جائے تو اس معایدے سے تحریک لبیک جو ہے وہ دستبردار ہو گئی ہے یہ بڑی اہم بات ہے چونکہ پہلے ان کا موقف تھا کہ وہ اس معایدے اس شک سے دستبردار نہیں ہوں گے لیکن وہ اس بات سے دستبردار ہوں گے اور اس کے علاوہ جو اگلا شک جو ہے جو ہم تک پہنچی ہے معایدے کی وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت کی طرف سے یہ بھی وعدہ کیا گیا اور اس کو معایدے میں شامل کیا گیا ہے کہ آئندہ تحریک لبیک کی قیادت کسی بھی دھرنے اور لانگ مارچ سے گریز کرے گی اور یہ ایک اچھی بات ہے تاکہ ملک ترقی کریں ملک میں معاشی سرگرمیاں پھلیں پھولیں کیونکہ یہ ان کا چھٹا دھرنا تھا اور جو ہی دھرنا ہوتا ہے یا لانگ مارچ ہوتا ہے ساری معاشی سرگرمیاں رک جاتی ہیں اور تیسری عام بات جو ہے کہ کلدم تنظیم آئندہ بطور سیاسی جماعت کے سیاسی دارے میں شریک ہوگی اور یہ بڑی زبردست بات ہے پہلے بھی جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں تحریک لبیک نے کافی زیادہ ووٹ لیے تھے اور باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے لیے پریشانی پیدا کی تھی حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان جو ملک کے بڑے نامور سیاسدان ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ کیونکہ ان کی جماعت نے بھی تحریک لبیک کے مقابلے میں بہت کم ووٹ لیے تھے اور اگلا جو شک ہے حکومت نے کلدم تنظیم کے گرفتار کارکنوں کو فہری طور پر رہا کرنے کا اعلان کیا اور موہدے میں شامل کر لیا گیا ہے لیکن ایک اہم بات جو حکومت کی طرف سے موہدے میں شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے تحت جو مقدمات تحریک لبیک کے کارکنوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں وہ فہری طور پر واپس نہیں لیے جائیں گے بلکہ عدالتیں ان کا فیصلہ کریں گے اور یہ ایک اچھی آئینی اور قانونی بات ہے اور اس سے قانون کی عملداری میں آسانی ہوگی اس کے علاوہ جو موہدے میں بات شامل ہے کہ دھرنے کے شرکا جو ہیں وہ آج رات سے راستہ کھول دیں گے لیکن یہ بات بھی موہدے میں شامل کی گئی ہے کہ دھرنے کے شرکا دو روز لیں گے تاکہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں حکومت ٹی ایل پی کو کلدم تنظیم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی واپس لے لیے گی چونکہ ٹی ایل پی کو تحریک لبے کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے لہٰذا یقینی طور پر حکومت اس کو کلدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے وہ واپس لے لیے گی اور یہ ایک خوشاہند فیصلہ ہے پھر اس کے علاوہ دھرنے کے شرکا کے خلاف حکومت کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرے گی یعنی دھرنے کے شرکا جو لاہور سے چلے تھے اور کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے اور اگر کسی کو گرفتار کیا یا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا اور یا دھرنے کے شرکا جیسے ہے جہاں پر ہے کی پوزیشن میں دھرنا چھوڑ کے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے اور حکومت ایسا نہیں ہوگا کہ دھرنے کے شرکا کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے دیکھ کے پھر گھروں سے اٹھا لے ایسا نہیں ہوگا یا کسی تحریک لبیک کے کارکرنے کو فوٹیج جو ہے وہ فیس بک پہ یا ویٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ چھڑائی ہو اور حکومت اس کو دیکھ کے اس کی گرفتاری کا عمل شروع کر دے ایسا بھی نہیں ہوگا اور مزید یہ کہ کل ادم تنظیر کی جانب سے مفتی منیبر رحمان نے بطور گرنٹر جو ہے معاہدے پر دستخد کیے ہیں جبکہ حکومت کی طرف سے شاہ محمود قریشی اور اسد کیسر اور علی محمد خان نے بطور گرنٹر معاہدے پر دستخد کی ہیں تو ناظرین بڑا یہ ایک زبردست معاہدہ ہے جس کے کچھ نقاط جو سامنے آئے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے البتہ اس سے پہلے ایک ڈیڈ لاک بھی اس میں آیا تھا چونکہ تحریک لبیک کی طرف سے مولانا تاہر اشرفی اور فاقی وزیر اطلاع تنشریہ فواد خان کو مذاکرات میں شریک کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا اس کے بعد پھر وزیراعظم نے جو علماء سے بات کی تھی وزیراعظم نے دو ٹوک موقف اختیار کیا تھا کہ حکومت بزادتے خود جو ہے عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہے پھر وزیراعظم نے علماء قرآن کو یہ بھی بتایا کہ حکومت نے پچھلے تین سال میں عالمی سطح پر ایون کے اقوام متحدہ میں ناموسی رسالت کے حوالے سے جو اقدامات کی ہیں وہ پوری دنیا میں سراہے گئے ہیں لہٰذا اس طریقے سے لانگ مارچ کرنا پھر دھرنے دینا گراج لوگ کرنا لوگوں کی املاک کو آگ لگانا کسی طور پر درست نہیں ہے جس کے بعد علماء اکرام نے وزیراعظم کی بات کو کافی اہمیت دی اور اس کے بعد جو ہے مفتی منیبر رحمان نے اس بات کی گرنٹی دی کہ وہ بات چیت کریں گے اور انہوں نے بات چیت کی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے اور سعید رزیوی کو بھی اب رہا کر دیا جائے گا حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا جو چناپ پل کے اوپر جلم پل کے اوپر جو رکافت نے پیدا کی گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور کل سے انشاءاللہ والعزیز پورے پنجاب میں آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے بلکل امن و امان کے ساتھ سارا بحال ہو جائے گا اور یہ بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے عوام کے لیے شمشاد مانگڈ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ